جب جمہور کشمیر کی حملے شروع کر دی ہے ذرا بات آپ کو بتاتے ہیں قوم اشارہ کی بھی کیونکہ قوم اشارہ پر درماندہ ٹرکے تھی اس طریقے کی باتیں اور وجوز لگاتار بتائی جا رہی تھے لگاتار پریس کانفرنس بھی ہو رہی تھی اس بھی سرکار نے رات دیر گئے سے بڑا فیصلہ لیا اور میوہ بردار گاڑیوں کو منزل مقصود کی طرف روانہ کرنے کی ہر ممکن کوششیں کی جا رہی ہیں جہاں ناظرین آپ کو بتاتے چلے کہ جہاں دو روز کے دوران وادی کی اندر جتنی بھی فروٹ منڈیا ہیں ان میں کام کاج بند رہا متاثر رہا کیونکہ فروٹ گروور اس کا الزام تھا ان کی شکایت تھی کہ سرینگر جمہور قوم اشارہ پر جو میوہ سلدی گاڑیاں ہیں انہیں روکا جا رہا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے احتجاج کیا تھا ہرٹال کی ہرٹال بھی دو دن تک رہا اس کے بعد ہی کل شام جب صبح کمیشنر کشمیر کی پک پولی کی جانب سے یہ یقین دہانی کی گئی ہیں کہ رات دیر گئے تک سبی گھاڑیوں کو آگے جانے کی اجازت دی گئی ہیں اس کے بعد ہی شام دیر گئے تقریباً دس بجے کے قریب جو ہمارے جنوبی کشمیر کی نمائندہ فیدہ حسین ماہ پر موجود تھے کازی گڑھ اور بانحال کے آس پاس انہوں نے پورے جو وہ ویجولز آپ کو دکھائے کہ کس طرح ٹرپوں کو آگے جانے کی اجازت دی گئے اس کے ساتھ ساتھی انتظامے کی یقین دہانی کے بعد اب آج بازہ اپتہ توڑ پر وادی کے اندر جتنی بھی فروٹ منڈیا ہے وہاں پر دوبارہ کام کا آج بحال ہوگا اور فروٹ گروورز کہیں نہ کہیں ان کے جو مشکلات ہیں ان کے جو پریشانیاں تھی وہ کہیں نہ کہیں دور ہو گئے اس کے ساتھ ساتھی آئی جی پی ٹریفک جو ہے ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ گزشتہ دو دنوں کے دوران جب کل رات گلستان نیوز کے ساتھ انہوں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ پچھلے دو دنوں کے دوران کازیک ان کے اندر کوئی بھی گاڑی درماندہ نہیں یعنی کہ میوہ سلدی کوئی بھی ٹرک وہاں پر موجود نہیں ہے گزشتہ دو دنوں کے دوران یہ آئی جی پی ٹریفک کی جانب سے کہا گیا ہے اچھا دی وہ یہیں پر نہیں رکیا بلکہ انہوں نے اس بات کی بھی وضاحت کی کہ جناب فالس پروپیگنڈا فیلایا جا رہا ہو ٹریفک پولیس ان سبھی معاملات کو دیکھ رہی اور ذابطے کی کاروائی کے لیے بھی کمرکس لیا گیا ہے اور کل یہ بات بھی سامنے رکھی گئی کہ تقریباً پانچ سو اسی میوہ بردار گاڑی جو ہے فروٹ لیڈن ٹرکس جو ہے وہ مغل شہرہ سے اپنی منزل مقصود کی اور روانہ ہوئی ہے اور جب اعداد شمار کو کھنگالا گیا جو نیشل ہائی وی آف ایتھارٹی آف انڈیا کی طرف سے جاری کیا گیا تو اس کے طاعت یہ بتا گیا کہ نیشل ہائی وی آف ایتھارٹی نے کہا کہ یکم سیپٹمبر کو جناب پنتالیس ہزار نو سو تیس ٹرکیں جن میں سترہ ہزار چھسو اکتیس ٹرکیں جو ہیں وہ مو ہو گئی ہیں جو سٹری نگٹو جمو ویار جواہر ٹرنل اور ٹرکوں جو گاڑیاں ہیں جو ریلیز ہو گئی ہیں سری نگٹو جمہو اور پچھلی تین دن سے انہیں چھبیس پچیس اور چھبیس سپٹیمبر کو لگاتار گاڑیاں جو ہے وہ چل رہی ہیں اور چھبیس تاریخ کو آٹھ سو پچیس ٹرکیں روانہ کر دی گئی تھی اور اس کے ساتھ جناب چھبیس تاریخ کو چھے سو اکتر ٹرکیں روانہ کر دی گئے لگے ہیں مہار کے پاس جس طریقے سے پسی گرائی تھی اس کی وجہ سے سسپنشن آف ڈا ٹرافک ہوا تھا نیشنل آئی وے پہ تھوڑا سا رکنا پڑا لیکن اس کے فوراں بعد دوبارہ سے اس کام کو آج کو ہاتھ میں لیا گیا ہے اور لگاتار جو اعداد شمار آ رہے ہیں وہ یہ آ رہے ہیں کل بھی ہم نے رات دیر گئے آپ کو گراؤنڈ زیرو سے دکھایا تھا کہ حکومتی سطح پر کام جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اب ذرا آئی جی پی ٹرافک صاحب کو بھی سن لیجے گا کس طریقے سے انہوں نے ہمارے تیکھے اور بڑے سوالوں کا جواب دیا اور کہا کہ دیکھئے کچھ چیزیں ان کے ہاتھ میں بھی نہیں ہیں اوپر والے کی ہاتھ میں لیکن لگاتار کوشش کی جا رہی ہے کہ مانبردار گاڑیاں جتنی بھی ہیں انہیں نکالا جائے دوسری طرف سے جو لوگ ہیں جو اس تجارت سے وابست ہیں ان کی اپریہنشنز ہیں ان کے خدشات ہیں ان کے سوالات ہیں اور وہ کہیں نہ کہیں سوالات جو ہے وہ ایک بڑا توفان پیدا کر رہی ہے مانا جا رہا ہے کہ دنیا ملک کی ایک بڑی کولڈ چین کو جناب جمہو کشمیر میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے کچھ بڑے لوگوں کو یہ سارا کاروبار دینے کی باتیں ہو رہی ہے اس وجہ سے جانبوجھ کر ٹرافک کو جو ہے وہ ہالٹ کیا جا رہا ہے الزامات ہے لیکن آج جی پی ٹرافک کیا کچھ کہہ رہے ہیں ذرا اس کو ذرا سن لیجے گا اور اس وقت کی اہم بڑی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ مالبردار گاڑیوں کو فیلحال چلنے کی اجازت ہوگی ایس پر در روٹین شیڈول جو جاری کیا ہے ٹرافک محکمے کی طرف سے ایک سب سے بڑی کنسٹینٹ ہے کہ اٹھارہ جولائی سے وہاں امانہ تھیاتر کے ٹائم پہ پسی ایکٹیوٹ اکٹیوٹی بہا ہوئے وہ ابھی تک چل رہی ہے جس کے کاراڈ دوسرے دن شیٹنگ سٹون کے کاراڈ ٹرافک روکنا پڑتا ہے کیونکہ وہ سیف نہیں ہوتا کہ گاڑی اس ٹائم پہ لے کسی کی جان جا سکتی ہے تو اس کے کاراڈ اوورال جو چینل میں کپیسٹی کم ہو گئی ہے دوسرا جو انہیچ کا وائڈنے کا کام چل رہا ہے اور جو ریسنٹ بارشیں ہوئی ہیں اس کے کاراڈ بھی انہیچ کی رامان والے سٹیش میں حالت کافی بری ہے تو اوورال جو نمبر او گاڑییں جو نکل پاتے ہیں فردریز ہوگی ہیں اتھے سیم ٹائم کیونکہ یہاں پروپ کافی اچھا ہوا ہے تو جو ڈیمانڈ ہے ایپل کے ٹرک کی جو نمبر ایپل ٹرکس that are coming to Cazagon has increased many times تو اس ان کنسٹینٹس کے اندر جین کے ٹرافک پولیس اور یو ٹی سرکار لگی ہوئی ہے کہ ہم کیسے سمودھ فلو فسلٹیٹ کر پائیں اس کے لیے ہم نے انفیکٹ یہ سیزن شروع ہونے سے پہلے ہی ہوتیکلچر اسوسیشن سے میٹنگ کری تھی ہم نے ڈیکٹر ہوتیکلچر ڈیکٹر ہوتیکلچر ڈیکٹر ہوتیکلچر کو بھی بلایا تھا ان کے ساتھ بھی میٹنگ کری تھی تاکہ ان لوگ اکھ کے سجھاب لے لیں اور کچھ سکیم لے انہیں میٹنگ کا سلسلہ بھی جا رہی ہے کچھ چیزیں ایسے ہیں جو رک رہی ہیں لیکن لگاتار کوشش کی جا رہی ہے کہ محال بردار گاڑیاں جو ہیں وہ منزل مقصود کیوں روانہ ہوئے ہیں کل رات دیر گئے گراؤنڈ زیرو پر بھی ہم نے دیکھا کہ تقریباً تین سے چار سو گاڑیوں کو روانہ کیا گیا تھا رات دیر گیا